السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سیون فور نائن سلسلہ وار ماباب کی خدمت کے متعلق یہ سبق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا یہ کون ہیں جو یہاں جنت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے فرشتو نے بتایا کہ یہ حارسہ ابن نعمان ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ نیکی ایسی ہی ہوتی ہے نیکی ایسی ہی ہوتی ہے یعنی نیکی کا فل ایسا ہی ہوتا ہے حارسہ ابن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے اس لیے ان کو یہ درجہ ملا یہ حدیث مسند احمد میں ہے کتنی شاندار حدیث ہے حدیثوں تو ساری شاندار ہیں لیکن کتنے زبردست کسی کو بھی ترکھتے چاہیے دنیا میں لائن میں مالی لائن میں عزت کی لائن میں ماں باپ کا قدم پکڑ لے ماں باپ کی خدمت کرے اے اللہ ہم کو ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ ہم جیسا گنہگار تیری زمین نے نہیں دیکھا تیرے آسمان نے نہیں دیکھا تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کری ماں قابی نہیں دیکھا کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے کہ ہم سب کے لئے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے قیامت تک آنے والی نسلو کو اور ہم سب کو جنت الفردوس میں ترے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جمع فرما دے آمین آمین اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدی دیکھیں میں نے اتنا پڑھا ایک مرتبہ میرے لئے جنت میں خجور کا درخت لگ گیا آپ بھی پڑھو گے آپ کے لئے بھی جنت میں ایک خجور کا درخت لگ جائے گا دو مرتبہ پڑھو گے دو درخت تین مرتبہ پڑھو گے دو تین درخت جتنا درخت لگا نہیں لگا لو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکتنا درخت لگا اللہ 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 موسیقی